بسم اللہ الرحمن الرحیم خاصے پیسے کما سکتے ہو بہت سارے لوگ کہ یار تسی اے آئیڈیا دے رہنے دے ہو کہ یار تسی انہیں پیسے کما سکتے ہو لیکن اسی انہیں پیسے کما نہیں پائے دوستو اے لیے بیچ ضرور کوئی نہ کوئی تواڑی غلطی خطائی ہوئے گی جنہی وجہ تو تسی پیسے نہیں کما سکتے اسی جڑے بھی بزنس آئیڈیا دینے ہیں اسی یہ نہیں کہ کوئی اسی سینس دان ہے اسی بھی آپ پڑا یعنی بزنس آئیڈیا آپ تیار کر دیں آپ جو میں لکردہ کلہ کر لی رہا بھی لکردہ کلے طرح اسی بزنس آئیڈیا کر کے تو انہوں لے کے انہیں نہیں ہمیشہ وہ بزنس آئیڈیا ہوں جڑا کوئی نہ کوئی بندہ کر رہے ہوں اسی ہوتے کلوں جا کے مکمل پوچھتا سکرن تو بعد اپنے ویرہ نو بزنس آئیڈیا دینے ہیں کہ یار تسی میں ایس طرح کاروبار کر کے پیسہ کما سکتے ہو آج کا بزنس آئیڈیا جڑا میں اپنے ویرہ نو دسر جا رہے ہوں وہ بزنس آئیڈیا میرا ایک دوست سی جڑا کر رہا سی تے انہیں کر کے پیسہ کمایا تے وہ ہی اپنے ویرہ نو شیئر کرنا گا میرا وہ یار کی میں بنیا میں ایک فیکٹری دیویج کم کردہ سا تے وہ بندہ میرے کول ایک ہیلپر سی ہیلپر تو بعد وہ مشین اپریٹر بنیا مشین اپریٹر تو بعد میں جدو چھپٹی کارایا تے او دن کوئی مو ماری ہو گئی مینجر دنال تے انہوں اسی مینجر میرے نے فیکٹری چھپٹی کارا دیتا جتو مینجر نے انہوں فیکٹری چھپٹی کارا دیتا تے میں دو دن تو بعد واپس آیا وہ بندہ فیکٹری آیا بڑی یہ منتہ ترلے کی تے لیکن میں اپنے مینجر نال جتو گال کہتی تے مینجر نے اجازت نہ دیتی انہیں آکھیا جی اے بندہ میرے نال بات تمیزی کر کے گیا سی تے اے بندہ فیکٹری چھپٹی کارا نہیں کرے گا تے میں مجبور سی کیونکہ وہ مینجر سی میں سپرویزر سی میں چھپ کر گیا میرا بیلی سی وہ چلا گیا انہیں جا کے ایک کاروبار کیتا کاروبار کرن تو بار وچ وہ بندہ دنہ دیویچی امیر ہو گیا اور وہ ساڑھے کو لائیا تے ساڑھا انہیں شکریہ اداوی کیتا اور سانوں انہیں بقیدہ ایک ہوتل دیویچ دعوت دیتی اسیوں دی دعوت تے گئے تو جدہ اسیوں نے پوچھے آکے یار اے دعوت کس چیز دی وہ دعوت ایک میری سی دوسری اسے مینجر دی جس بندے نے انہوں فیکٹری دیویچو کڑیا سی سوال یہ پیدا ہوندہ ہے کہ یار جس بندے نے فیکٹری چو کڑ دیتا اس بندے دی دعوت کیوں کیتی گئی اس بندے نے آکھیا کہ وہ پنجابی دی ایک مثال ہے کسی نے کبے نو تھوڑ باریا تو کبے دا کب بھی نکل گیا اسی طرح ہی اس بندے نے آل ہویا کہ انہوں فیکٹری دیویچو زبردستی چک کے بار ماریا تو وہ بندہ لکھا پتی بان گیا انہیں کاروبار شروع کیتا کپڑے دا بچیاں نے ریڈی میٹ کپڑے بزار گیا لہور دے رہنالہ سی لہور بزار دے بیچ گیا میر بزار دے بیچ شالمی مارکیٹ دے بیچ گیا او تھو انہیں ہولسل ریڈ تے کپڑے خریدے کپڑے انہیں کیڑا خریدیا کہ بچیاں دی سیل واس کے انہیں کپڑا خریدیا ریڈی میٹ کپڑا انہوں سوٹ اس دور دے بیچ ستر رپیدہ ملیا وہ بندہ غریب آدمی سی کوئی دس پندرہ ہزار رپی یا لے کردہ سی انہیں تقریباً دو سو سوٹ خریدیا دو سو سوٹ دی قیمت چودہ ہزار رپیہ بڑی او واپس آیا کسے یار بیلی دے کولوں نے ایک پھٹا مانگیا پھٹا مانگے تے انہیں اپنے ایریے دے بیچ چونگی امر صدو دے نالی جرنل ہاسپٹل دے بلکل سامنے کر کے تقریباً ایک مین بزار آندہ ہے اس بزار دے بیچ اس بندے نے پھٹا لایا تے پھٹا لانکے تے انہیں دو سو سو سوٹ ہو دے اٹھے لایا لانتو باد انہیں سیل لاندی تھی کہ ایک سوٹ دی قیمت ایک سو تچیاری رپی ہے ایک سوٹ پچھے انہوں ستر رپیہ باچ دے سی اس بندے نے آکھیا کہ میرے ایک دن دے بیچ پہلے دن ہی ایک سو سوٹ سیل ہویا اندازہ کرو کہ ستر رپیہ انہوں اگر ایک سوٹ دے پچھے باچ دے سی تے سو سوٹ ویچ کے اس بندے انہوں ایک دن دا ست ہزار رپیہ بجے وہ بندہ کہہ دا جی میں بڑا خوش ہویا پھر میں پچھا پچھا گیا بزار رویچ کپڑا بدایا کپڑا لے کے آیا میں کپڑا زیادہ لانتا میرا ہوتھے سو ایک سو بی ایک سو تیس سوٹ سیل ہوئے لاندے گیا کہہ دا کہ میں ایک بندہ ملازم رکھے ملازم رکھے کہ میں انہوں آکھے میں انہوں پندرہ ہزار رکھے یا تنخواہ دیاں گا مینے دی تو اس بندے نے انہوں سوٹ روزانہ گنتی کر کے دی دانے کہ لیپ اترا آجے تیرے کو چار سو سوٹ ہے آجی تیرے کو پانچ سو سوٹ ہے آجی تیرے کو تین سو سوٹ ہے گنتی کر کے دی دانے شام نو نے واپس آنا گنتی کر کے واپس لے لینے جنہیں سوٹ اس منڈے نے سیل کیتے ہیں ملازم نے اپنا ایک سو چالی رپے نے حساب نہ رہندے پیسے لے لینے وہ بندہ کہندہ کہ میرے روزانہ سو ایک سو بھی ایک سو تی سوٹ سیل ہندے رہے ملازم دے کھڑا کرن نالوی بزنس اوٹھلا اوٹھے رہا کہنڈا ایک مہینہ ویلہ رہا تو اس تو بعد سوچے آر کہ یار کیوں نا میں کوئی ہور کاروباری کرنا سوچے ہور کی کرنگا ایک کاروبار جڑا شدو پیتا ہے اسے کاروبار میں میں ودا لنہ انہیں ایک تھٹا بن مائن تھٹا بن مائن کے اسے بزار دے ویچ جس دکان دے گئے وہ لاندہ سی اس تو کوئی دس پندرہ دکانہ اگے جا کے اس بندے نے اتھے وی اوہی پھٹا لالیا جدو وہ پھٹا لالا کے اتھے وی سیل لالی تھی ایک سو چاری رو پیدا سوٹ کہندہ کہ میرا ایک سو توی تی سوٹ اتھے ویکدہ سی ایک سو توی تی سوٹ ہی میرا نمے پھٹے دے جتھے وہ آپ کھلوندہ سی ویکل لگ پیا یعنی کہ اگر اسی ایورج لائیے روزانہ دا دو سو سوٹ ویکدہ سی تے انہوں روزانہ دا چودہ ہزار رپیہ بچہ تاندی سی جے میں انہوں مینے تے لیا کہ جاواں تے مینے تے انہوں اگر اسی کنورٹ کر دے گئے جمعہ دی چھٹی بھی ہو کرے تے پھر بھی پنجی دینا دی قیمت دس ہزار تے حساب رہا ہے ٹائی لکھ رپیہ اس تو بار بیچ پھر دوبارہ یعنی کہ چار ہزار رپیہ چودہ ہزار ہے پھر چار ہزار رہ ضرب دے گئے تے ایک لکھ رپیہ یعنی کہ چودہ ہزار مہ کراسی پنجی دینا ضرب دینے ہیں تے ٹوٹل جڑا بندہ ہے اک بندہ ہے ساڑھے تین لکھ رپیہ یعنی دس ہوں کیڑا ایسا کاروبار ہے جس کاروبار دے بیچ صرف اور صرف وی ہزار تو شروع ہونا لے کاروبار دنال ایک بندے نے ساڑھے تین لکھ رپیہ تک مینات مانا شروع کر دیتا سجڑوں اگر تو ایڈیویت جذبہ ہوئے ہمت ہوئے تو تسی بھی اس کاروبار نو لے کے چل سکتے ہو سوکھا جا طریقہ ہے فیصلہ بار بہت وڈی مارکیٹے کپڑے دی او تو کپڑے خریدو بچیاں لے سیلالے کپڑے آج بھی میں نو امید ہے کہ تو انو اگر او سوٹ سترہ دنہ آیا تو سوڑا ہوئے گا ایک سو ویدہ ہوئے گا ایک سو تیدہ ہوئے گا اگر تانو ایک سوٹ ایک سو تیر رپیہ دے ویچ بھی ملدہ ہے ایک سو تیر تھی آلے سوٹ خرید لو بچیاں دے تو اوڑی سیل لا دے ہو دو سو رپیہ دے ویچ یعنی کہ تسی پجار رپیہ بچالو ستر بچالو تو اڈے دے ڈیپینڈ کردہ ہے مارکیٹے ویچ ایڈیس کام دے ویچ پرافٹ ہے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں میرے کوش یار بلی بھی کم ایک کردے نہیں بہت بچے تھے تقریبا کہنے دینے کے ادو ادو بھی بچے تھے لیکن تسی اگر نارمل جیہا اپنا پرافٹ لائے کہ اس کاروبار میں شروع کرلنے دے ہو تو یقین منو میرا دل کہندہ آئے کہ تسی بھی پیسہ کما سکتے ہو کسے بزار دے ویچ اپنی ریڈی لالو کسے بزار دے ویچ اپنا سیٹ اپ لالو یا پھر اس طرح کرو کہ پندہ تھاما ویچ نکل جاؤ تو پندہ تھاما دے ویچ جا کے تے اپنا سٹال لائے ہو بہت سارے لوگ میں بیکھے پندہ تھاما دے ویچ سیل کر دے یقین منو کہ دل کرتا ہے کہ انہاں بندیاں وہ بندہ کھڑا کر کے تو چھتر مارے انہاں سیل کرنے تریقہ انہاں غلط ہونتا ہے کہ وہ میری برداشت بیکھتے نہیں ہونتا لیکن وہ بندے بچارے پتہ نہیں کس طریقے نہ ہو دیاری کمال اندینے میں چھتر مارن دا اس وجہ تو کہہ رہے ہیں میں کئی بندے سیل میں انہاں بیکھے کہ رکھشا لائن دے رکھشے دے اتھے انہیں سپیکر لائے تے بزار دے ویچ رکھشا مٹھا مٹھا ٹوڑی جاندے تے نالے اعلان کر دے جاندے سبزی لائلو جی یا علو لائلو جی یا پیاز لائلو یا کوئی بھی چیز یعنی کہ یا برتنا آلے میں میں بیکھے کئی لوگ وہ اعلان کر دے جاندے رکھشا ٹوڑا جاندہ ہے یا میں نے یہ گل دس ہو کہ کیڑی زنانی کر دے ویچ پیسے ہاتھ چپار کے بیٹھی جی کہ تیرہ انہیں اعلان سنے آتے ہو اٹھ کے پچ پہ بار دروازے چاہیے پائی رکی 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 میں نے وہاں برتن دیتی جا یا سبزی دیتی جا یا چیز دیتی جا خدا دے ہو بندے ہو اگر تسی ایک بزار دے ویچ جاندے ہو تے کم از کم ایک جگہ تے اعلان کر کے زیادہ نہیں تے تو انہوں وی منٹ لازمی رکنا چاہی دے وی منٹ تسی رکو یقین منو بندہ سوچ دے ہی رہن دا ہے وی منٹ تاکتے اگر کوئی سبزی ویچے نالا جاندے بندہ وی منٹ تاکتے زنانیاں کر دے ویچے صلاح کر دے لادنیاں نیکار جیسی بگانا کیے وی منٹ تاک کم از کم ٹیم تا نوں دینا چاہی دا لیکن لوگ نہیں دیندے لوگوں کو لینہ ٹیم ہی نہیں آگا تے اسے وجہ تو صبح نو نگل دینے شام نو پتہ لگتا کہ سبزی رہا ادھا رکشہ لگیا سی تے ادھا واپس بچ گیا سی تے اسی پانچ سو تیر پھوک آئے ہیں تو سات سو رکھیا بچایا پرابو کام تریقے نالکنیا کرو جدو تسی طریقہ اپنا صحیح کر لوگ ہے نا تے میں نوں امید ہے کہ تواڑی جڑی آمدنی ہے او دے ویچ بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا میں گرانٹی نہ کہنا اگر کوئی بندہ سبزی ویچن والا یا کوئی بھی رکشے دے مال ویچنالا میری ویڈیو بیکھ رہا ہے تے یقین مندوں کہ کٹ تو کٹ وی منٹ تسی ایک بزار دے ویچ رکنا اگر کوئی کپڑا ویچن والا بندہ ہے تے او دے واس تے میرا یہ مشورہ ہے کہ او اگر کسی پینڈ دے ویچ جاوے تے صبح نو جاوے نو وجہ یا اٹھ وجہ اس پینڈ جے پہنچے تے شامی پانچہ وجہ ایک پینڈ نو ٹائم دے وی پاما گاڑ آوے یا نہ آوے تے شام نو آن لگیا اعلان کر کے آنا کہ ہون میں جمعہ آلے دن تو آٹے پینڈ آیا سی تے اگلے جمعہ میں پھر آمانگا ہوتی وجہ جو تو تسی ایک دن ایک پینڈ نو دے ہوگا تے لوگاں دے زین دے ویچے گھر ہووے گی کہ یار فلاں دے فلاں کپڑے والے نے آنا ہے تے اسی ہوتے کو لوگ کپڑا لےنا او دا کپڑا چگا ہوندہ تے سستا ہوندہ اس طرح یعنی کہ تو آڑی ایک مارکیٹ بندی ہے تو آڑا نہ بندہ امید کرنا میرے پنجابی پر آمانو میریاں گلہ چنگیاں بھی لگیاں ہون گیاں تے اگر چنگیاں لگیاں ہون مینو کومنٹس موکس نے ویچے ضرور دسے ہو اس دناری مینو اجازت دے ہو ملانگے کسے نمے بزنس آئیڈی ہے دنار خودو تک راب راکھا پاکستان زندہ با